اور کل میجارٹی کسی پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے سرکار کوئی بھی بنائے مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے پانچ سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں گپکار الائنز سوکارڈ ریجنل پارٹیز اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے خاص طور سے جو انڈیا بلاک پی ڈی پی پی پلس کانفرنس اپنی پارٹی باقی پارٹیاں کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائیں ہمیں پتا ہے کہ انڈیا ایلائنز کی مجبوریاں ہیں ووٹ تو انہوں نے کشمیل سے لے لیکن تین سو ستر پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی میں اس وقت کوئی بیٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک سٹیٹ خود ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ ملیں اگر میجار ٹی بھی ملے گی چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے الائنز کو ملے یا انڈیپینڈنٹس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹ خود واپس دے دیجئے الیکشن ہو گیا اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ منسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا تو ان پر بھی لازم ہے پی ڈی بی پر بھی لازم ہے سب پر لازم ہے کم اس کم ایک چھوٹی سی چیز اتنا بڑا مسلح ہے نہیں موڈی جی نے ویسے ہی گول پورٹ سینجھ کر دیا تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہہ دیں کہ کم سے کم سٹیٹ پہ لے رہیں تھوڑا سا بکار بہا دو اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہے ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوئنٹ پر ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں انسپیکٹو آف دا فیکٹ کس کو کتنی سٹیں ملتی ہیں لیکن ایک ایک بوٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان باجوں سے آگے نکل کر پریکٹکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریشٹور ہو لوگوں کی رائٹس ریشٹور ہو اور اگر سٹیٹھوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جمہور کشمیر کے لوگ پولٹیکل پارٹیاں یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں سٹیٹھوڈ دیجئے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے سرکار بنانے کی کوشش سے تو بہت اچھا رہے گا دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی دو دن دلی سے ہو کے آیا پہلی بار ساڑھی پانچ ساڑھ بار جمہور کشمیر ہاؤس جانے کا مقاملہ لڈاک کے لوگ ہمارے بھائی ہیں میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو مین جمہور کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لڈاک کے لڈاک کی یوٹی کو دیا گیا ہے وہ سارا لڈاک کی یوٹی کو دیا گیا ہے افسوس یہ ہے کہ اگر جمہور کشمیر لگ بگ دو کروڑ کی آباری ہے دو کروڑ کی آباری کے لئے دو بلاک کوئی بیس پچیس کمریں وہ لڈاک کی آباری مشکل سے تین چار لاکھ ہے ان کے لئے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا اتنا ہی شیر دیا گیا یہ جاتی کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ آگست دو ہزار انیس کے بعد میہ حمد اپیل تا گورنمنٹ آف انڈیا اور لوکل گورنمنٹ بود بی دو کریٹیریا ایڈاپٹی تا دیوائید پراپٹیز بکنی لڈاک اینجمہور کشمیر میں لاؤ ریسپیکٹ اور سمپیتی فادہ لڈاکی پیپل لیکن دکھ یہ ہے کہ مہا تو بیٹنا ہی ہے مہا بچے جائیں گے لوگ جائیں گے پیشنٹ جائیں گے باقی لوگ جائیں گے تو آپ نے چار لاکھ لوگوں کے لیے بھی اتنی اکانڈیشن پروائیڈ کر لی اور دو کرو لوگوں کو بھی اتنے ہی جگہ دے دی مٹوازہ کریٹیریا اور جو جگہ جمہور کشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے وہاں پر کوئی بیمار جاتا تھا کوئی اور جاتا تھا ان کے لیے ریزر بھی چھوٹے چھوٹے کمرے اس سے بڑے تو باثروم ہیں لوگوں کے گھروں میں تو میری آپ نارد کشمیر کہ ہمیں یہ بتا جائے کہ کریٹیریا کیا تھا جس پر آپ نے وہ بندر مانٹ کر دی اور ہمارے رسورسز کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیر یوگواز لائے ڈاؤن کٹے ہیں اور جمہور کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیں تیسری چیز میری یہ گزارش ہے اب تو سرکار کل بنے گی میں کہتا ہوں کہ پھلال پارٹیاں رک جائیں اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک کیپٹل اس کا کہاں ہوگا سری نگر ہے یا جمہور ہے دربار مو ایک اسی تریڈیشن تھی جو ایک بانڈنگ کرتا بانڈنگ کا کام کرتا تھا بیٹوین ٹو ریجنز کلچرل بانڈنگ ایموشنل بانڈنگ ہر طرح سے بانڈنگ صرف یہ کہنا کہ اسے کتنے کچھ کرور پینسے ہمیں خرش ہوتے تھے سیکٹریٹ میں جا کے جو مجھے پتا چلا لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے پینسہ بچانے کے بجائے کنفیوجن ہے آفسر میں بھی کنفیوجن ہے لوگوں میں بھی کنفیوجن ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انہ کا مسئلہ بنا کر دربار مو کی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے تاکہ یمہور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں مل جل سکیں جو ان کا ایک کلچرل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یتی نرسمن آند نامی ایک تحق قصد پوجا رہی رہے ایک بات پھر پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی ہمیں اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ ہم وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں کسی بھی مسلمان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے نام پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن میراج موڈی جیسے اتنا سوال ہے اگر آپ نے مجھ کو یو اے پی میں بند کر دیا کشمیر کی بچوں کو سوشل میڈیا پورس کرنے پر تحار جل بے جا گیا تو اس گستاخید اصول کی صدا کیا ہے جو یوگی آدھر ترنار ڈوزر لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں آخر اس کیا یہ آدمی یو اے پی اے تو ان لوگوں کے لئے بنا تھا ہم پوچھنا چاہیں گے پورے ہندوستان کے میں نہیں کہتا ہوں کسی مسلمان ہی جو سکولر ہماری میجارٹی کومنیٹی کے لوگ ہیں دی آل سو وانٹ تو نو وائی ڈس مین اینڈ پیو آدھرز لائک ہم ہیو ناٹ بین بکڈ انڈر یو اے پی اے ان کے لئے آپ نے کیا سزا تجویز رکی ہے اور وی آل کنڈیمٹ جوریک الیکشن کمپین تو چیزیں میں توجہ آپ کی شاہ ہوگا الیکشن کے مثل سے میرا سوال ہے میں نے اسی کمرے میں بتایا بھی تھا جب میں آیا تھا ہماری پارٹی کا ریشتریشن ابھی تک نہیں دیا گیا what is the reason ہم نے ایم پی کا الیکشن انیس میں لڑا اے اے پی کے نام پر چوبیس کا ہم جید گئے اے اے پی کے نام پر پانچائت الیکشن ہم نے اے اے پی کے نام پر لڑے اور آج اسمبلی کے الیکشن بھی ہم نے اے اے پی کے نام پر لڑے اور ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کیا ہوں میں الیکشن کمیشن آپ انڈیا سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں for god's sake let the nation know let the people of jaren know why didn't you give registration to عوامی ایتھار پارٹی آپ نے اس پیریڈ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو ریشتریشن دے دی الطاف صاحب کی اپنی پارٹی کو ریشتریشن دے دی باقی پارٹیو ریشتریشن دے دی جن کا ایڈرسی نہیں ہے لیکن اے آئی پی کو جس نے پارلمنٹ الیکشن میں اتنی اچھی کار کا دی دکھائی ہمیں آپ نے نچایا سرینگر سے دلی دلی سے یہاں آخر ہم سے اتنی بیر کیوں الیکشن کمیشن کو کھل کے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پھر انڈ پہ کہا ہمیں کامل سمبل دے دو تو نہیں دیا گیا کہیں ہمارا نشان پریشر کو کر تھا میجراتی افسیز پر کہیں وہ گڑا دیا گیا کہیں انجن دیا گیا کہیں زنجیر دی گئی کہیں آٹو دیا گیا یہ انجسٹس کیوں یہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلی پر سوال ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ریسپانٹ کریں گے اور آپ سے بھی کہیں گے جب بھی آپ کو موقع ملیں آپ ان سے بھی یہ پوچھ لیں کہ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا اور جمہور کشمیر پولیس سے ہم شکر بزارے ایڈمیسٹریشن کے کہ چلیے پھر بھی کمپنیٹیوی جتنا انہوں نے کیا سب کو فیسلڈیٹ کیا لیکن کئی جبوں پر خاص طرح سے بڑگاہ میں جب ہماری کمپنیٹ چل رہی تھی بیروہ میں تو ایک ایڈٹ کر کے ویڈیو بنایا گیا جس میں ہمارے کارکن پر کہا گیا اس نے ایک پرٹکولر کمپنیٹی کے بارے میں کہا کہ سلوگن کو ہی دیا پولیس نے پھر خود کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا شیعہ بنو گے نابینا جب اس نے کہا ایسا نہیں تھا پھر پولیس نے تین بندے گریفتار بھی کر لیے لیکن وہ تین بندے گریفتار کرنے کے باوجود ان کو چھوڑا ریا اور نہ ہی پولیس نے جورنگ کمپین سورنگ الیکشن پراسس سٹیٹمنٹ بھی نہیں نہیں ڈالا کہ یہ پھیک تھا افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جمہور کشمیر پولیس سے اگر بڑھ گام میں کسی بندے نے ایڈٹ کر کے پھیک ویڈیو پھیلایا سیکٹیرین ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ان بندوں کو آپ نے گریفتار کیوں نے کیا یہ ایسا کس کے اشارے پر ہوا یہ میری ڈی جی پی صاحب سے موربنہ گزارش ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے یہ اپنا نقطہ نظر رکھ لیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکھیں سر ابھی ویٹ کیجئے میں نے پہلی بھی آپ سے کہا کہ میرے لیے پریارتی سرکار بنانا نہیں ہے سرکار تو بھی بنے گی ویٹ کیجئے کل تک نتیجہ آئیں دیکھتے ہیں اس کے بعد جنر صاحب ابھی جو پرویشن سے اس کو وائلٹ کیا جا رہا ہے جو مرمولز ہے یا پاورز ہے وہ ال جی کو دیے جا رہا ہے دیسپائیٹ کی پریزنٹ آف انڈیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس چیز کا آپ بلاہت کرنے چھوڑا پانچ نمبر جو نومنیت ہو رہا ہے دیکھیں اس پر آپ نے اچھا سوال پوچھا جب یہ چیزیں ہوئی میں جیل میں تھا میں مودی جی سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا میرے لیے ابھی آپ میں کسی نے مجھے باہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بی جے پی کو پہلے یہ پانچ سیٹیں ملیں میں اس کو بی جے پی اور کانگریس لڑائی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے اگر مودی جی یہ کہتے ہیں امید ساتھ جی کہتے ہیں بی جے پی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب انٹیگریشن پورا ہوا ایک بدان ایک پردان ایک نشان تو اگر پورے کنٹری میں کہیں نام نیشن نہیں ہے تو جنٹ کے میں کیوں ہوں بلکہ میں کہتا ہوں ایک طرف آپ نے سپیشل سٹیٹس روکارڈ ختم کیا دوسری طرف آپ نے ایک نیا سپیشل سٹیٹس آیا اگر ہمارے کشمیری پنڈز بائی تو ہمارے بائی ہیں وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں میری پارٹی میں بھی ایک کشمیری پنڈز بائی الیکشن لڑ رہا تھا ہم نے بھی تکر دیا کشمیر میں درجونو کشمیری پنڈز بائی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بلکل ایز گوڈ سٹیک ہولڈر سے جتنا ہمیں ہیں تو میرا یہ سوال ہے پھر میرا بیسک کنسپٹ سے یہ جگڑا ہے کہ نام نیشن کیوں پھر ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے اس کے لئے آپ کانسل بناو اس کو باہر کرو جتنی مرضی اتنے آپ نام نیشن کرو جیسے اپر حوث ادھر پارلمنٹ میں ہے جیسے یہاں پر تھا اسمبلی کافر سپلٹ ہی ڈائی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کو بھی نام نیشن کریں میں کہتا ہوں کسی کو بھی آپ اسمبلی میں نام نیشن کرو گے میری یہ سوچ ہے کہ ڈیموکریسی کے اور کانسلیوشن کے سپلٹ کے خلاف ہے ایک پھر دوسری بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈز کو نمائنگی نہیں ہے تو what about مسلمزن گجرات یو پی پارلمنٹ مودی جی کی کیمنٹ میں شاید ایک بھی مسلم نیشن نہیں ہے تو لہٰذا یہ مودی جی کو سوچنا ہوگا پہلے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک ملددان ایک پردان سب کچھ کھڑا کر دیا تو پھر جمہور کشمیر میں چور دروائے سے ایسا کرنے کی کی حاضرت ہے وہی سوال پیو جی کے ریفوجیز کا ہے جب وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ جمہور میں سیٹلڈ ہیں آپ نے ان کو پیکیج بھی دیا سب کچھ دیا بوٹنگ رائٹ بھی دیا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں تو نام نیشن کیا تو میرا اپنی ریجنل پارٹی سے سوال ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر کیا کیا پانچ سال جب فاروق صاحب نے کہا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد کہ اب ہم گانیائی مومنٹ کے ذریعے لوگ کے رائٹ سی بات کریں گے وہ مجھے کوئی ایک رائٹ بتا رہے جو انہوں نے سکر کیا انجینر شیر ایوی کچھ دن کے لئے یہاں ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری بیل ایکشنٹ ہوگی کیا ہوگا جتنا ہم سے ہو سکے ہم کر رہے ہیں اور میرا جیل میں بیٹھنا ہی یہ تھا کہ میں ان کلونیل سرکار کے ان آمیرانہ خیزنوں کے خلاب لڑ رہا تھا that's why I was victimized you all know it تو یہ question باقیوں کے لئے ہے اور جو کوئی بھی سلسلے میں کوئی اچھا قرم اٹھائے گا I am there to support them انجینر صاحب according to exit rule باجبہ کو جمعوں میں میجورٹی مدھے وہ کشمیر میں انسی کو میجورٹی مدھے اگر کل کو آپ کیونکہ ایکزی پور میں آپ کو بھی پوسیٹے مدھے تو کن کے ساتھ آپ جانا پسند ہیں سر میں نے اس سوال کا پہلی جواب دیا میری پریارٹی سرکار بنانا نہیں ہے میرے لئے پریشانی یہ ہے کہ مطلب کشمیر میں ہے وہ کہاں وہ دیکھ پوچھ مانا بغو کٹھ مانا بغو جانو تو پوچھ مانا بیادنے میرے لئے مجھے معاملہ ہے عمران اور ایک روکیسٹ ہے کہ اگر کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہے اس کے بعد مجھے کوئی بائٹ نہیں دینی ہے مجھے جلدی ہے کہیں جانا ہے جو بھی کہنا ہے یہاں ہے میرا سلام ہے کہ چونکہ الیکشنس پیسپلی کنگلیوڈ ہوا ہے آپ نیا کشمیر بیجیلی کے نیا کشمیر کو پروپاگنڈا کرتا اور آپ کے بینر پر بھی دکھا ہے جیلز بھی کشمیر سو آپ پریزنرز کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ریسپانٹس کے آغاز میں کہا کہ یہاں بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ریجنل سو پارٹیز ہیں لیکن جب ہم آپ کے کیلیوڈیرز پر نظر دولاتے ہیں جن کو آپ نے مینڈیٹ دیا سو وہ انہی ریجنل پولٹیکل پارٹیز سے واپس کتے دے گا دوسرا جو پریزنرز کی آباز کرتے ہیں آپ ہی کے ایک اینڈیٹ ایک پریزنر کی بیٹی کے ساتھ ناظر بحالقات ان کے مقالب پر دوسرا دوسرا یہ کہ اینڈر اقوامی سطح پر آپ کے ایک اینڈیٹ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ملیٹیٹ یہاں کے خواتین کے ساتھ ریجنل پر کرتے ہیں یہ چیزیں آج آپ کو آ رہی ہیں ایلیکشن ختم ہونے کے بعد اگر آپ کمپین میں کہتے ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جات دیتا ہے اور دوسری بات ہے کہ لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے بیلٹ میں وہ کل سامنے آئے گا کیا وہ آپ کے ان باتوں کا بنوصہ کرتے ہیں یا ان کی ایمیج کا ایک پھر ایلیکشن سیزن میں تھوڑا توتو میں میں کنڈیٹو میں ہوتا رہتا ہے تو میرے حساب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وی آرسپیکٹ فر آل اور اگر کسی کوئی کچھ کہتا ہے وہ اس کی پرسنل راہ ہے ہم تو ابھی جیل سے نکلے ہیں انشاءاللہ ہم ایک نیا کشیر بنا کے دکھا دیں گے وہ آنے والا وقت ثابت کر دے گا بتائیں 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 ارفان 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 بتاو پوچھو پوچھو ہاں ہاں ہے بہت ہی ہاں بتائیں جائشنکر جی کا پاکستان جانا اچھی بات ہے لیکن میں دولوں ملکوں سے ہاتھ روڑ کے کہنا چاہو گا کہ جب آپ کو دوستی کر دی ہوتی ہے تب ہمیں پتا بھی نہیں چلتا جب دشمری کرنی ہوگی تو کشمیریوں کو بھی پھیلاتے ہیں جب انڈیا کو پاکستان کو گالی نکالی ہوگی ہے تو ہمیں پاکستان پراکسی کہتے ہیں جب پاکستان جو کو انڈیا کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سکھاتے ہیں آپ مہرمانی کر کے دوستی کر لو بنیانی کھالو سب کچھ کر دو لیکن کشمیریوں کو مت مارو ایک دوسری بات اچھی بات ہے اگر آپ دائلاغ کرتے ہیں آپ سیرش دائلاغ کیجے ایشو رضالو کیجے تاکہ پورے سب کانٹنٹ میں پیس ہو لیکن دائلاغ فاضح سے کا دائلاغ نہیں ہونا چاہیے اگر ایک خاموش ہے آپ کے ساتھ چپ کیجئے پلیز پاکہ پہلے پہلے سکھا نہیں ہو سکھاتے آپ کا کیا ہوگا وہ میرا نہیں ہوا وہ موسکوکا کیا ہوگا وہ جی کے میں جبنے بھی آٹی کا میں نے لکھے وہ میں نے مجھے پہلی بات یہ ہے وہ تو لوگ ڈالتے ہیں مہرمانی کام اگر آپ خاموش رہیں گے نا پلیز ارے آپ آپ جنلس ہیں تھوڑا اپنے پیشے کا خیال رکھیں پلیز دیکھیں یہ کری لی فارگاٹر سے بہت امپارٹنٹ سوال ہے ابھی آپ ہی پکڑنی اگر مجھے تھوڑا عدد ضرورت ہو شام کو آئیں گے کس طرح کا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سجاد صاحب کا ریسپکٹ ہے میں تو سرکاری نوکری کرتا تھا دو ہزار آٹھ تک الیکشن سے پہلے پانچ دن میں نے نوکری شوڑی وہ تو بائیکارٹ پر تھے اگر آپ کو یاد ہوگا دو ہزار آٹھ میں وہ بائیکارٹ میم چلاتے تھے تب وہ گلانی صاحب سے زیادہ بائیکارٹ کے چیمپئن تھے تو کوئی بات حاضر ہی نہیں ہوئی ایک پھر جو انہوں نے کہا آرٹکلز ہی بات کیونکہ آئی کارٹ سپیک نانے بیرٹس آب دکیس جو میرے اوپر کیس لگا ہے اس میں سب سے بڑا چارج ہے کہ میں اپنے آرٹکلز میں سٹیجمنٹس نے سپریٹرز ایڈیال جی کو پراموٹ کرتا تھا تو اگر سجاد صاحب کا کہنا صحیح ہے وہ میرے آٹھ کر لکھلے تھے تو پھر میری این آئی ایسے بعد مجھ سے گزارش یہ ہوگی کیا سجاد صاحب کا کہنا صحیح ہے تو وہ میری آرٹکل لکھلے تھے پھر انہوں کو جیل بھی بوجھا جائے بھو آرٹکل بھی لکھلے تھے رئی اور بک پھر میں کو بک کیا جائے میری گزارش آئی ہے اس کو گرفتار کیا جائے یا ان سے جائے لیڈر بتایا انہوں نے ان کو لیڈر رشید صاحب کو لیڈر میں نے بنایا جو کون میرے نہیں رہے تو لوگوں کو کیا پہلی بات ہے کہ میں نے خود کو لیڈر کے بھی کہا ہی نہیں میں نے کبھی لیڈر کہا ہی میں تو آؤں گا خادم ہوں لیڈر وہ ہو سکتا ہے ایک آخری سوال لیڈر آنا چلا کافی رہتا ہے لیڈروں کا کشمیر کے لیڈروں کا آج ڈلی آنے چلا کافی رہتا ہے آپ کو کوئی اندیشن ڈلی وہاں سے کانا سے ڈلی ڈلی سے ڈلی ڈلی دور آسکر میرے لیے ڈلی دور ہے کیونکہ ڈلی میں ساڑھے پارے سال بیٹھے میں تہار جیل میں رہا ہے لیکن چہار جیل کے باہر کی لیڈر دیکھنے پایا ہے شکریہ